مصطفیٰ کمال نے نیب عدالت کے باہر کھڑے ہو کر ایک بیان دیا ہے کہ دوہزار انیس میں ان کے خلاف ریفرنس بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی ریفرنس اس لیے بنوایا گیا کہ ان پر دباؤ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنی پارٹی کو زم کر لیں ان کی اس بار سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمران خان کی جانب سے دباؤ تھا نیب پر کہ یا تو مصطفیٰ کمال اپنی پارٹی کو زم کریں ورنہ پھر ان کو سبق سکھایا جائیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت چاہتی تھی کہ جی پی ایس پی کا خاتمہ ہو اور یہ سارے کے سارے لوگ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہوئی ہے عمران خان ان کی نہ مداخلت تھی نہ دلچسپی تھی نہ نیب کو ان کی جانب سے حکم تھا کہ یہ مصطفیٰ کمال کے خلاف ریفرنس بنایا جائے بلکہ یہ جو ذاتی دلچسپی آپ کہیں کسی اور کی نہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی تھی انہوں نے اس کا اظہار کیا اس خواہش کا اور نیب کو یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے خلاف ایک تگڑا قسم کا ریفرنس تیار کیا جائے بہت ہی دلچسپ قسم کی معلومات ہیں جو آج اس ویڈیو میں آپ کو فراہم کروں گا دلچسپ اس لیے کہ ایک تو وہ وقت تھا وہ لمحہ تھا جب مائنس الطا حسین فارمولا ڈیزائن ہوا ایکزیکیوٹ ہو رہا تھا تو کوئی بھی فیصلہ اقدام ایسا نہیں تھا کہ پی ایس پی کی قیادت اور آئی ایس آئی کی لیڈرشپ میں کوئی اختلاف نظر آتا ہو لیکن پھر صورتحال یہاں تک تبدیل ہوئی کہ معاملات اختلافات تلقلامی اور مصطفیٰ کمال کے جانب سے آئی ایس آئی لیڈرشپ کے موبائل فون بلوک کر دینا اور پھر یہ ریفرنس بنایا گیا کیا کچھ ہوا بہت ہی اہم نوعیت کی تفصیلات ہیں آپ کو بتاؤں گا اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ایمکیوم لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ بات نہیں کر رہے تو کچھ خبریں ہیں بہت ہولناک قسم کی خبریں ایمکیوم لندن سے مزالک یہ خبر ہولناک اس لیے کہہ رہا ہوں جو آگے تفصیلات بتاؤں گا تو آپ اس کا اندازہ خود کر لیں گے خبر ایک بہت دنوں کے بعد ایمکیوم لندن فال نظر آئی ہے ایمکیوم جو امریکہ ہے اس نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے انقلاب برپا کرنے کا یہ جو جملہ ہے اس پر غور کیجئے گا پھر جب اس پر ہم بات کریں گے تو پھر ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس جملے پر غور ضرور کیجئے گا اور اس کو سمجھے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایمکیوم لندن سے ایک اور خبر ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا متحرک جو کارکنان تھے تین تھی تین اہم ترین لوگوں کو فارغ کر دیا ہے جو ایمکیوم لندن کی پرسلیز ہے اس میں کہا گیا کہ انہوں نے بنیادی رکنیت سے سٹیفے دے دی ہیں اور رابطہ کمیٹی نے یہ سٹیفے منظور کر لی ہیں اور علتہ وزین صاحب نے ان کے سٹیفے منظور کرنے سے متعلق جو فیصلہ ہے رابطہ کمیٹی کا اس کی توسیق کر دیا لیکن اس سے آگے جو کچھ پرسلیز میں لکھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں وہ الفاظ اس پر بات کرنا ہے لیکن پہلے جو پہلا انٹرو میں جو موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جنرل فیض اور پاکستان تحریک کے انصاف اس پر اگر آپ نے میرے اس نئے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کر سبسکرائب کر لی جگہ اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت پھولئے گا ناظرین بھائیس اگرز دوہزار سولہ کے بعد جو کچھ ہوا یا اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کے تفصیلات میں ہرگز نہیں جاؤں گا آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے براہ راست مددے کی طرف آتے ہیں دوہزار سولہ سترہ اور اٹھارہ اٹھارہ جب آیا تو انتخابات کا سیزن تھا اور جب انتخابات کا سیزن ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے لیے چیزیں ڈیزائن کرتی ہے کمپین کرتی ہے جہاں ان کو مذاکرات کرنا پڑے مذاکرات کرتی ہے چونکہ کراچی میں چہری سندھ میں مائنس الٹا فوسین فارمولا تھا اور اس ڈیزائن کے تحت تین ہی سے ایک تو الٹا فوسین صاحب جو لوگ تھے وہ تو الیکشن میں لڑنے کے اہل ہی نہیں تھے تو باقی بچ جاتی ہے اس وقت کی باقی ماندہ ایم کیم ڈاکٹر فارم ستار پی آئی بی اور پھر تیسرا فیکٹر پی ایس پی کا تھا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اور ایم کیم اور پی ایس پی کے مابین یہ چل رہا تھا کہ کس کے پاس کتنی نشستیں ہونی چاہیے اچھا میں ایک چیز کلیر کر دوں یہ ہر دور میں انتخابات سے پہلے ہو جاتا ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کو بھی پتا تھا اور ہے کتنی نشستیں ملنی ہیں اور کتنی ملیں گی نون لیگ کو پی پس پارٹی کو ایم کیم کی قیادت کو پہلے پتا ہوتی تھی مائنس سے پہلے کے فارمولے بتا رہا ہوں فرق اتنا ہے کہ سوشل میڈیا ازاد ہوا ہے صحافی جو اخبارات یا ٹیلویجن میں جو انفرمیشن شیئر نہیں کر پاتا اب سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سارے سارے راز کھول رہا ہے کھول دیتا ہے تو اس لیے انفرمیشن بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی تو اس لیے ظاہر ہے کہ لگتا یوں ہے کہ شاید پہلی مرتبہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہوا یہ کہ اس فارمولے کے تحت یہ تیع ہوا اور ان کو بتا دیا گیا کہ ایم کیم کو بھی کچھ سیٹیں دی جائیں گی پی ایس پی کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوگا ایم کیم جو لندن آل تا حسین وہ مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ نہ کچھ شہر ملے گا کراچی شہر کے اندر اور یہ کمپین شروع ہوئی ہر پولٹیکل پارٹی نے اپنے دعوی کرنا شروع کی اچانک یہ ہوا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جب انتخابات ہوئے انتائج آنا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ کراچی شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف لارجس پولٹیکل پارٹی اور ایم کیم کو کچھ سیٹیں ملی گئیں اور پی ایس پی کا مکمل طور پر سفایا ہو گیا ہوا یہ کہ جو تیع کیا گیا تھا کتنی نشی سے کس پولٹیکل پارٹی کو ملنی ہے پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس کو جو مطلوبہ سیٹس دینی تھی عمران خان کو پرائم نیسٹر بنانے کے لیے وہ نہیں نکل پا رہی تھی بہت ٹف قسم کا مقابلہ تو آخری وقت میں اسٹیبلشمنٹس نے سر پکڑا اور سوچا کہ کیا کیا جائے آپ کہیں سے اگر راستہ نہیں نکل رہا تو انہوں نے ایک کٹ نظر آیا انہوں نے کہا کٹ کہاں مارا جائے اور پی ٹی آئی کو کہاں فیسلیٹیٹ کیا جائے تو انہوں نے کراچی نظر آیا اور انہوں نے کراچی کی جو مجورٹی سیٹس ہیں وہ جا کر پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں اور کچھ سیٹس ہیں ایم کیوں کو دے دیں اور جو پی ایس پی تھی ان کو ایک کٹ سیٹ آخری وقت میں ہوا کہ جی آپ لے لیں مسئلہ کمال صاحب آ جائیں یا کوئی بھی شخص آ جائے تاکہ نمائندگی ہو جائے اب پی ایس پی کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے تو پوری ایگزیکیوشن مائنس الٹا حسین فارمولا ایگزیکیوشن ہوا تھا ساری چیزیں اب انہوں نے کہا یہ ہمارے صحت کیا ہوا ہم سے جو کام لینا تھا یا ہم نے جو کام کیا وہ تو ہم اپنا سائیمنٹ پورا کر چکے یا اپنا حدف پورا کر چکے لیکن جو ہم سے وعدہ کیا گیا اب اس میں تو بفا نہیں ہوئی اور ہم سے تو آپ کہیں کہ ایک ہاتھ ہو گیا ہے اور جو پی ایس پی کی قیادت تھی جو کارکنان سے اوپر درمیانی درجہ کی قیادت تھی اس نے تو ہاتھ کھڑے کر دی اور مہان یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ فوج نے دھگا کر دیا اور فوج ہاتھ کر گئی ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے اور پھر پی ایس پی کی قیادت اور آئی ایس آئی کے لیڈیشپ کے مامین رابطہ ہو میں کہا پھر یہ کیا آپ نے کر رہے ہیں ہم نے جو کچھ کیا ہے اور جو آپ کو جو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تو یہ بلکل لین دین والی گیون ٹیک والی چیز ہونی چاہیے یہ ایک کا سیٹ جو آپ دھی رہے ہیں ہمیں کہ نمائندگی ہو جائے گی یہ نہیں چاہیے ہمیں جتنا تیہ ہوا ہے اتنا ہی حصہ شہری سندھ میں چاہیے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی صورت میں لیکن جو فیض کی ٹیم تھی وہ یہ قائل کرنی کوشش کر رہی تھی کہ جو ادھر بیٹھی ہوئی اسلامباد میں پنڈی میں جو باجوہ ریجیم ہے وہ ان سے بڑی ہے اور وہ آرمی پورے کور کمانڈرز بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے ہیں کہ جی چکہ مہاں مرکز کے اندر ضرورت ہے تو آئیس آئی کہتی تھی کہ جی ہم درمیان میں فس گئے ہیں نا آپ کو رازی کر پا رہے ہیں اور نا ان کو قائل کر پا رہے ہیں کہ جی آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ آپ کو دینا ہے یہ نہیں ہو پائی اور صورتحال یہاں تو خراب ہوئی کہ مصبع کمال صاحب کی تلخ کلامی آئیس آئی کی لیڈیشپ سے انتہائی درجہ تک پہنچی اور جو فون ہے مصبع کمال صاحب نے وہ کارٹ کر بلوک کر دیا اور رابطے ڈسکنیکٹ ہو گئے پی ایس پی کے اندر جو چیزیں ہوئیں وہ سب آپ کے علم میں ہیں بہت سارے لوگ پھر ان انتخابات کے بعد پارٹی چھوڑ کر جس جو جس ملک سے آیا تھا وہ وہاں روانہ ہو گیا اور بہت سارے لوگ خاموش گھروں پر بیٹھ گئے اور پی ایس پی ایک سائز ان کا سکڑ گیا اور پی ایس پی بغیر جو اسٹیبشمنٹ کی چھتری تلے انہوں نے اپنے آپ کو آپ کہیں کہ سرگرمیاں محدود کر کے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور وہ خاموش ہو گئے بہت سارے معاملات میں انتخابات ہوئے عمران خان کی حکومت بنی اور جب عمران خان کی حکومت بننے کے بعد جو صورتحال بہتر پورے ملک کے اندر پولٹیکلی تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوئی تو پھر پھر دوبارہ سے جو بیک ڈور چینل ہے اس وقت کی پی ایس پی اور آئی ایس ای کا وہ پھر دوبارہ سے رابطے شروع ہوئے کہ بھئی اس طرح تو معاملات نہیں آگے بڑھیں گے آپ نے شہری سندھ میں آنا ہے تو کبھی گیونٹ ٹیک ہوگا کبھی زیادہ کبھی کم کبھی فیصلے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے لیکن ناراضیاں یا قطع تعلق ہونا تو مسئلہ کا حل نہیں ہے پھر بیٹھ کر دوبارہ سے ٹیبل کے اوپر بات دی اور پھر ایک نیا پروپوزل آ گیا سامنے وہ فیض جو حمید یا جنرل باجوہ رجیم تھی ان کی ایک نئی فرمائش آگیا اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ کام کریں چونکہ آپ کے پاس قومی سبائی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس جتنے بھی لوگیں کام کریں آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیں زم کر لیں اپنی پولٹیکل پارٹی کو تو ہم آپ کو اکومیڈیٹ صوبے کے اندر بھی اور مرکز میں بھی کر دیں گے وزراء کی صورت میں اور آپ اچھی طریقے سے ایک اچھی پوزیشن کے اندر آ جائیں گے لیکن میری طرح اور میرے ذرائع کے مطابق جو پی ایس پی کی قیادت ہے انہوں نے کھل کر ایک سٹانس لیا اور وہ ایک اچھا فیصلہ تھا انہوں نے کہا ہم اپنی پارٹی جو سسٹم ہے اس کو تعلہ لگا کے جو جس ملک سے آیا وہ واپس تو جا سکتا ہے جو کارکران ان سے کہیں گے کہ جہاں جاتے ہو جلے جاؤ لیکن ہم پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے چونکہ ہمارا ووٹ بینک ہماری سوچ ہمارا نظریہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور ہم لانگ ٹم بنیاد کے اوپر اگر شہری سندھ کو دیکھنا ہے اگر اس کی سیار سے سمجھنی ہے تو ہمارا الگ پولٹیکل پارٹی کے طور پر برقرار رہنا بہت لازم ہے یہ اس پر اڑ گئے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تل کلامی نمبر بلوک کرنا پھر یہ نہ فرمانی تو پھر جنرل فیض حمی صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف ایک تگڑا قسم کا ریفرنس بنایا جائے انہیں جیل بھیجا جائے ان کو سبق سکھائے جائے مزہ چکھائے جائے اور پھر یہ ایک ریفرنس پورے منظم طریقے سے سندھ کی جو نیب ہے اس کو انوال کر کے کلیفٹن آرازی ریفرنس بنایا گیا جس کے اندر جب یہ ریفرنس بنا اور آیا پہلی ہیرنگ تھی میں کراچی میں تھا میں نے اس کو دیکھا پڑھا ہسی آ رہی تھی کس قسم کا ریفرنس ہو اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ریفرنس کیوں بنایا گیا ہے خیر لیکن پوری بات یہ ہے پورا سچ یہ ہے کہ دوہزار انیس میں بنایا جانے والا ریفرنس بنایا ضرور اس لیے گیا تھا کہ پی ایس پی پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے لیکن یہ خواہش پی ٹی آئی کی نہیں تھی بلکہ جنرل فیض ہے اور جنرل باجوہ ریجیم ہے اس کے تھی پہلی تو جو سٹوری ہے خبر تھی تفصیلات تھیں وہ آپ کے سامنے دوسرا یہ کہ ایمکیوم لندن پہ جو بات کریں چلیں مختصر تیزی سے بات کرتا ہوں ایک تو اچانک سے ایمکیوم لندن فال ہوئی ہے شہری سندھ کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے مظاہرے کی ہیں اور نعرے بازی کی ہے اور ایمکیوم لندن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ انقلاب کے لیے انقلاب برپا کرنے کے لیے بروقت یہ وقت بہت اچھا ہے لہٰذا اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے ایمکیوم لندن تو فال ہوئی ہے لیکن ایک اور بڑی جو چیز ہے جو محاض ایمکیوم کا لندن کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ پر تو اس طرح نہیں ہے لیکن اور وہ محاض تو اس وقت ایمکیوم کے پاس ایک ہی ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کا ہے ٹویٹر ہے آپ کہیں ٹپ ٹاک ہے یا دیگر پلیٹ فارم ہے اور وہ وہاں پر جو سب سے زیادہ متحدہ جو نظر آئے پچھلے دنوں سید نبیل ہیں غفران حمیر ہیں اور ایک عثمانی ہیں محاضیت کے ساتھ پورا نام میں بھول رہا ہوں ان کا تو وہ سب سے زیادہ فال نظر آئے اور ان کے آنے کے بعد ایمکیوم لندن کی سوشل میڈیا کو ایک نئی روح ملی اور انہوں نے بہت بہتر طریقے سے اس کو ایک اچھا مینج کیا ایمکیوم لندن کی تشویر ہونا شروع ہوئی لیکن اچانک سے پریس لیز آئی ہے کہ تینوں نے اپنی جو تحریک کی بنیادی رکنیت ہے اس سے سٹیفے دی دی ہیں رابطہ کمیٹی نے انہیں سٹیفوں کو منظور کر لیا ہے اور علتہ وزین صاحب نے اس کی توسیق کر دیا ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر چلیں ٹھیک ہے ایک بندہ ہے وہ پارٹی چھوڑ رہا ہے چلیں چلا گیا لیکن آگے پریس لیز میں کہا گیا کہ کارکران سے کوئی ہدایت ہے کہ ان تینوں سے کسی بھی طور پر نہ ان سے لین دین کریں نہ تعلق قائم کریں نہ ملے جلیں اور جو پارٹی کا نظم و ضبط ہے اس پر سختی سے کار آمد ہوں اب یہ جو بات سامنے آئی ہے اس پر خود ایمکیوم لندن کے بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ پھٹے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو سب سے زیادہ قربانی دینے والے آپ کے تحریک کی ساتھ ہیں ان کو غداروں کے ساتھ کھڑا کر دیا ایک چیز تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا وہ بلیم دے رہے ہیں رابط کمیتی کے کچھ عراقین پر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار ہی عراقین ہیں جو علتہ وسائنز آپ کے بہت قریب ہیں وہ لندن کی جو پراپٹیز وہیں پر کابز ہیں وہیں پر رہتے ہیں الگ قرائے پر گھر نہیں ہیں تنخواہیں بھی ایمکیوم کے بجٹ سے لیتے ہیں اور وہ سازش کر کے تنظیم کو خراب کر رہے ہیں یہ پہلے بھی چیزیں چل رہی تھی لیکن اب یہ جو سید نبیل اور جو سوشل میڈیا ٹیم کو نکالے جانے کے بعد یہ بہت زیادہ ہوئی ہے یہ کچھ ایسی تفصیلات ہیں میرا خیال ہے کہ اس پر بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علتہ وسائن صاحب کو اس پر مداخلت کرنی چاہیے کہ جو لوگ ان کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں انہیں کو انہیں اگر نے نکالنا چلو کر دیا تو پھر بجے گا کیا اور کچھ لوگوں نے ایمکیوم رابطہ کمیٹی کے حوالے سے کہا ہے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کی ہے تو یہ کچھ تفصیلات ہیں باقی جو میں نے ٹائمنگ کی بات کی ہے ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے این ممکن ہے آپ میری تصحیق کر پائیں علتہ وسائن صاحب کے ٹویٹر میں دیکھ رہا تھا جہاں سے ساری چیزیں ریلیز ہوتی ہیں جو کچھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں حادثات ہوئے ہیں علتہ وسائن صاحب نے اس کی مضمت کی یا آپ کہیں کہ اظہاریں افسوس کیا ان سب کے اوپر لیکن جو بلوچستان میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یا پنجابی مزور جو قتل کر دیے گئے بیلے کی جانب سے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل اس کا اظہار مجھے نظر نہیں آیا علتہ وسائن صاحب جو پاکستان میں ہونے والے ہر واقع پر اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں وہ بیلے کے جانب سے اس قسم کی کاروائی پر چلیں فوج سے آپ ناراضی ہو سکتی ہے دشمنی بھی ہو سکتی ہے یا مطلب آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ایک سبلین مارے ہیں بیلے نے کسی بھی طور پر کوئی حمایت اس کی نہیں کرتا لیکن علتہ وسائن صاحب خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں علتہ وسائن صاحب بھی بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر رد عمل کا اظہار کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھا یہ سوال آپ کے لئے بھی چھوڑے جا رہا ہوں آپ بھی اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی رائے اس حوالے سے ہے تو نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریک ہی جائے گا ایک نئے ویلوک اجل ملیں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ